ہلو فرنڈز رومانچک تتھے میں آج آپ سب کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ فانسی سے ٹھیک پہلے جللات مجرم کے کان میں کیا کہتا ہے اور فانسی کے دن کیا کیا ہوتا ہے کسی بھی مجرم کو فانسی پر لٹکانے سے پہلے جللات قیدی کے وجن کا ہی پتلا لٹکا کر ٹرائل کرتا ہے اور اس کے بعد فانسی دینے والی رسی کا آرڈر دیا جاتا ہے دوشی کے پریجنوں کو پندرہ دن پہلے ہی سوچنا دے دی جاتی ہے کہ وہ آخری بار قیدی سے مل سکتے ہیں فانسی سے ٹھیک پہلے جللات مجرم کے کان کے پاس جاتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے مجھے ماف کر دینا میں تو ایک سرکاری کرمچاری ہوں قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں اس کے بعد اگر مجرم ہندو ہے تو جللات اسے رام رام بولتا ہے اگر مسلمان ہے تو وہ اسے آخری بار سلام کرتا ہے اتنا کہنے کے بعد جللات لیور کیج دیتا ہے اور اسے تب تک لٹکائے رکھتا ہے جب تک کی دوشی کے پرانڈ نہیں نکل جاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر دوشی کی نبس ٹھٹولتے ہیں موت کی پشتی ہونے پر ضروری کانونی پرکریہ پوری کی جاتی ہے اور بعد میں شب پریجنوں کو سوب دیا جاتا ہے فانسی والے دن قیدی کو نیلائے جاتا ہے اور اسے نئے کپڑے دیے جاتے ہیں صبح صبح جیل سپریٹینڈنٹ کی نگرانی میں گارڈ قیدی کو فانسی ککش میں لاتے ہیں فانسی کے وقت جللات کے علاوہ تین عدکاری موجود رہتے ہیں یہ تین افسر جیل سپریٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر اور مجسٹریٹ ہوتے ہیں سپریٹینڈنٹ فانسی سے پہلے مجسٹریٹ کو بتاتے ہیں کہ قیدی کی پہچان ہو گئی ہے اور اسے ڈیٹ وارنٹ پڑھ کر سنا دیا گیا ہے ڈیٹ وارنٹ پر قیدی کے سائن کرائے جاتے ہیں فانسی دینے سے پہلے قیدی سے اس کی آخری اکشہ پوچھی جاتی ہے قیدی کی وہی اکشہیں پوری کی جاتی ہیں جو جیل میانوال میں ہوتی ہیں فانسی دیتے وقت صرف جللات ہی دوشی کے ساتھ ہوتا ہے فانسی کے سمیہ کی بات کریں تو یہ مہینوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے لیکن یہ وقت ہمیشہ صبح کا ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کا قارن یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح باقی قیدی سو رہے ہوتے ہیں جس قیدی کو فانسی دی جانی ہے اسے پورے دن موت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا ساتھ ہی پریوار والوں کو بھی انتہم سنسکار کا بھی دن میں موقع مل جاتا ہے بھارت میں فانسی کا فندہ بیہار کے بکسر جیل میں بن کر تیار ہوتا ہے وہاں کے قیدیوں کو اس کام میں ماہر مانا جاتا ہے بھارت میں جس راجعہ میں فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کا فندہ بیہار سے ہی مگایا جاتا ہے بھارت میں موت کی سزا بہت ہی گمبیر یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی درلپتم معاملوں میں ہی سپریم کورٹ دوارہ سنائی جاتی ہے اور سزا سنانے پر عدالت کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ آخر معاملے کو درلپتم کیوں مانا گیا ہے بھارت میں فانسی دینے کے لیے پورے دیش میں کیول دو ہی جلاد ہیں اور یہ جلاد جن راجعوں میں رہتے ہیں ان راجعوں کی سرکار دوارہ ان جلادوں کو تین ہزار روپے مہینے کا بھتہ دیا جاتا ہے اور کسی کو فانسی دینے پر انہیں الگ سے فیس ملتی ہے وہیں جب آتنگوادی سنگٹھنوں کے سدسیوں کو فانسی دی جاتی ہے تو جلادوں کو موٹی رقم دی جاتی ہے فانسی کے فندے کی موٹائی کو لے کر بھی مابدنڈ تیہ کیا گیا ہے اور لمبائی بھی تیہ کی گئی ہے فندے کی رسی کو دیڑ انچ سے زیادہ موٹی رکھنے کا نردیش ہے فانسی سے پہلے مجرم کے چہرے کو کالے سوٹی کپڑے سے ڈھگ دیا جاتا ہے اور پھر دس منٹ تک اسے فندے پر لٹکا دیا جاتا ہے پھر ڈاکٹر فندے پر لٹکے ہوئے قیدی کا چیک اپ کر کے بتاتا ہے کہ وہ جیوت ہے یا اس کی موت ہو چکی ہے بھارت میں فانسی کی سزا کو سب سے بڑی سزا مانا گیا ہے اور اس کو سنانے کے بعد جج پین کی نپ کو ٹوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس پین سے کسی کا جیون ختم ہوتا ہے اس لیے اس کا پریوک دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ نپ ٹوڑ دیے جانے کے بعد خود جج کا بھی عدکار نہیں ہوتا ہے کہ جج اپنا فیصلہ بدل سکے یا پھر پنر وچار کی کوشش کر سکے فانسی کی دن مجرم کو صبح تین بجے ہی اٹھا دیا جاتا ہے پھر اسے گرم اور تھنڈا پانی پلائے جاتا ہے پھر اسے نانے کے لیے تھنڈا اور گرم دونوں طرح کا پانی دیا جاتا ہے تاکہ جس پانی سے اسے نانا ہو وہ اس سے نا سکے قیدی کو اس کے دھرم سے جوڑی کتابیں دی جاتی ہے جس سے وہ انتن سمیہ میں پراتنہ کر سکے